شیخ محترم ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کو آنکھ میں یا کان میں روزے کی حالت میں دوہ دالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے روزے دار کے لیے کیا حکوم ہے شریعت میں اولاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنکھ میں جو دوہ ڈالی جاتی ہے وہ آنکھ تک ہی محدود رہتی ہے یا وہ اوتر کر کے کہیں اور تک جاتی ہے اور بیعینی ہی کان کان میں اگر کوئی دوہ ڈالی جاتی ہے تو کیا وہ کان کی دوہ کان تک محدود رہتی ہے یا وہ اوتر کر کے کہیں اور جاتی ہے ایسے ہی ناک چونکہ ان تین چیزوں کا یعنی جسم کے تین حصوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کا تعلق گلے سے ہے اور اس لیے آپ کو میں نے ناک کا نام لینا بھوئی جاتا میرے خیال سے جزاک اللہ خیر شکر بارک اللہ خیر تو یہ تین چیزیں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بھی وہ اینٹی جو پائے جاتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں ایئر نوز تھروٹ یا انہیں کے لیے تو آنکھ بھی جب آپ دوہ ڈالتے ہیں آنکھ میں تو آپ کو کبھی کھی محسوس ہوتا ہے کہ اسے وہ آنکھ کی جو دوہ ہے اس کی جو رتوبت خارج ہوتی ہے یا اس کا جو مدہ ہے وہ مدہ گلے میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جی جی بالکل لیکن وہ انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا کان میں ڈالیں ناک میں ڈالیں آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے یہ تمام چیزیں انسان کے پیٹ میں نہیں اترتی ہیں اسی بنیاد پر علمہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے ایسا استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر آدمی کو ضرورت ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو انسان کے پیٹ تک اترنے والی ہے اور وہ غذا کی شکل بننے والی ہے تو پھر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہئے جزاک اللہ خیر موسیقی